ایک بار پھر میں آپ سب کو اپنے ویڈیو چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے سٹریپ پر بات کر رہے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم حکومران سلطان شمس الدین التتمشق کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے بھی ہم نے دلی سلطنت پر دو ویڈیوز بنائی ہے اگر آپ کو دلی سلطنت اور سلیو یا ممڈوگ ڈینسٹی کے پہلے بادشاہ کتبودین ایبک کے بارے میں جانا ہے تو آپ کو ہم ریکمینٹ کرتے ہیں کہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھ لیں تو جیسے ہم سلطان شمس الدین التتمشق کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کی زندگی سے ریلیٹر جتنے بھی ایم پوائنٹس ہیں جو کسی بھی انتیان کے لیے انتیائی موضوع ہیں تو ہم ان کو کور کرنے کا کوشش کریں گے سلطان التتمشق نے بارہ سو گیارہ سے لے کر بارہ سو چتیس تک حکمرانی کیا تھا بارہ سو دس میں کتبودین ایبک کی موت کی بعد اس کی بیٹے ایرم شاہ نے حکومت سنبھال لی لیکن حکومت کو سنبھالنے کی قابل نہ ہونے کی وجہ سے التتمشق نے اسے بارہ سو گیارہ میرا کر خود بادشاہ بن گیا التتمشق اصل میں کتبودین ایبک کا ایک سلیو یعنی غلام رہ چکا تھا اور کتبودین بھی اس سے پہلے شاہدین غوری کا غلام تھا تو اس وجہ سے التتمش غلام کا غلام تھا اور یہی وجہ تھا کہ وہ سلیو آف دی سلیو کے نام سے مشہور تھا التتمشق نے کیپٹل کو لاور سے تبدیل کر کے دلی کو اپنا کیپٹل بنا دیا اس نے کتبودین ایبک کے زبانے میں شروع کیے گئے کتب مینار اور مسجد قوت اسلام کو بھی لے جا کر اپنے زبانے میں مقامل کر دیا اس نے دلی سلطنت کی دو سکری کو انٹرڈیوز کروایا ایک چاندی کا ٹھینکہ تھا اور دوسرا تانبے کی جتال تھا تو اس نے دو سکری کو انٹرڈیوز کروایا تھا وہ تھا ایک چانکہ جو چاندی سے تھا اور دوسرا تانبے کی جتال تھا تو اس نے دو سکری دو کوئنز کو انٹرڈیوز کروایا تھا اپریل بارہ سو چتیس میں بخار ہونے کی باعث سے اس کا موت واقعہ ہوا اور اسے دلی میں دفنایا گیا اس ویڈیو میں اتنائی اللہ حافظ موسیقی